میں بھیونڈی میں یہ اس مشاعرے میں ناتے پاک پیل کر رہا ہوں بھیونڈی محتاج تعرف نہیں ہے پوری دنیا میں ایک اپنی حیثیت رہتا ہے میں حاضر کرتا ہوں مطلع ناتے پاک کا ملازہ فرمائے ہم بھئی ارشاد کے نائت مطلعہ کہ بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشبو کیا کہنے ہیں بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشبو فرشد چومیں گے لب ہمارے فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جسم وفا کی خوشبو ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں بھائی مسلم سلم ارے واہ 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 نبی حق کی سنہ کی خوشبو بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشبو فرشد چومیں گے لب ہمارے ارے گی جسم وفا کی خوشبو بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں ایک بار یہ پورا جمع ترب کے کہے دیں سبحان اللہ مجھے دوستوں لگنا چاہیے کہ آپ یہاں اس وقت حال میں موجود ہیں مجھے احساس ہونا چاہیے آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حوصلہ نہیں ملے گا میں چاہتا ہوں آپ کی دعائیں دعات کی شکل میں مجھ تک پہنچیں بکھیر دیں گے جو میں فیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشبو فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشبو بکھیر دیں گے جو میں فیلوں میں ملازہ فرمائے شیر یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے یہی تو کہتا چمن چمن ہے یہی تو کہتا دہن دہن ہے کہ نبی پکر سے مل رہی ہے نبی کے بگر سے مل رہی ہے ہمیں بیام خدا کی خوشی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہا 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 اما کہنے بھائی ہاں بھائی محسن صاحب وہا وہا اما سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے ترجمان یوپی سلطان پور سے چل کے علماء دین کی فہرست میں صفحہ اول میں ان کا نام لیا آتا ہے اور صفحہ اول میں سراج حاشمی و قاسمی علماء ہند کے ترجمان وہ خل کے لات دے رہے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مائی پر جنابے میں سب گھتا ہے جو میں فیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشی بو فرشد چومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوشی بو بکھیر دیں گے جو میں فیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشی بو حاضر کرتا ہوں شعر ملازہ فرمائے اے نائے حضور بکھیر دیں گے جو میں فیلوں میں نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر کٹا دو بس یہی چاہتا ہوں یہی چاہتا ہوں تاکہ آپ جب یہاں سے اٹھیں تو آپ کے دامن میں بھی کچھ ہو کچھ آپ سوغات لے کے جائیں سواب ہو آپ کے دامن میں نیکیاں ہوں ملازہ فرمائے کہ نبی کی علفت میں گھر لٹا دو نبی کی علفت میں سر کٹا دو نبی کی علفت میں گھر لوٹا دو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو نہ چھو سکے گی قضا کی ارے واہ بھائی واہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان روشن کر دیا بھائی بھائی مجھنے سے روشنی مل رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو حضرات آگے اگل خدا کے قسم ان کی ذمہ داریاں اور بھی زیادہ پڑھ جاتی ہیں اوپر والوں کے ذمہ داریاں کیا ہیں اوپر والوں کے لئے پروردگار عالم نے اوپر پہلے سے ہی دو فرشتے مسلط کر رکھے جو ہر کے کاندھے پر ہیں اور وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں بکھے دے جو ارے بہت اچھا بھائی شورا سنگی ہمیل صاحب دار دے رہے ہیں فرشتے چھومیں گے لب ہمارے اڑے گی جس دم وفا کی خوش پور بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں یہ شیر حاضر کرتا ہوں اہلِ بھی ونڈی کی بہترین سماتوں کے حوالے کیونکہ پورے ہندوستان کے لوگ اس ملاز پہ ہی کٹھا ہیں اور ہر مکتبے فکر کے لوگ ہیں حاضر کرتا ہوں شیر ملازفہ آئے پوری توجہ چاہتا ہوں کہ وسیلے سے وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو وسیلے سے آپ کی بھی دادا نہیں چاہیے وسیلے سے وسیلے سے آپ بھی داد دیں گے آپ اللہ کے قریب ہیں اس وقت وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو وسیلے سے نبی کی علفت میں گھر لڑا دو نبی کی علفت میں سر کٹا دو ہمیشہ زندہ رکھے گی تم کو نہ چھو سکے گی قضا کی خوشبو تو وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگے نہ ہو خدا سے مانگو وسیلے سے وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگے نہ ہو خدا سے مانگو وسیلے سے مصطفیٰ کے مانگو جو مانگے نہ ہو خدا سے مانگو نا عرش عظم پہ کیسے پہنچے نا عرش عظم پہ کیسے پہنچے دلوں سے نکلی دعا کی خوشب آرے با 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 سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 نبی حق کی رہنگی گفتی نبی حق کی رہنگی گفتی نا عرش عظم پہنچے دلوں سے نکلی دعا کی خوشب بکھے دیں گے جو میں فیلوں میں نبی حق کی سنہ کی خوشب سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں شیر ملعظہ فرمائے اگر محسوس کریں اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اگر آپ کو ذرا بھی احساس ہو آپ محسوس کریں تو آپ اپنی آواز میری آواز سے ملا دیجئے گا حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمائے کہ مدینے سے مدینے سے ہو کے جب بھی آتی مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو گنچہ و گل پہ آکے چھاتی مدینے سے ہو کے جب بھی آتی تو گنچہ و گل پہ آکے چھاتی کیا یہ محسوس دلیں نہ مرے کیا یہ محسوس دلیں نہ مرے الگ ہے سب سے ہوا کی خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دینا سبحان اللہ سبحان اللہ کی سنا کی خوشبو حاضر کرتا ہوں سلسلے کا آخری شہر ملعظہ فرمائے محک اٹھا ہے زمانہ سارا محک اٹھا ہے زمانہ سارا ہوا ہے رنگین ہر نظارا واہ رنگین ہر نظارا جو آسمان سے زمین پہ پھیلی وقار خیر الورا کی خوشبو سبحان اللہ جو آس یہی دیکھئے جو شیر چیخ کے پڑھا جائے بلکہ آواز میں پڑھا جائے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت اچھا شیر ہے سنجیدگی سے آسانی سے بلکل شاہستگی سے اس لئے پڑھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگوں کی دعائیں مجھے تک پہنچتی ہیں حاضر چاہتا ہوں جو آسمان سے زمین پہ پھیلی وقار خیر الورا کی خوشبو اب جتنے لوگوں نے اس شیر پہ داد نہیں دیا ہوگا اب وہ مختے کی شیر پہ ضرور داد دے دیں گے میں حاضر چاہتا ہوں ملازہ فرمائے توجہ چاہتا ہوں جو آج تم کہہ رہے ہومی سم جو آج تم کہہ رہے ہومی سم وہی تو کہتا ہے سارا عالم واہ 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 جو آج تم کہہ رہے ہومی سم وہی تو کہتا ہے سارا عالم جو آج تم کہہ رہے ہومی سم وہی کہتا ہے سارا عالم ہوا ہے سارا جہاں مواتر سارا عالم ہوا ہے تارا جہاں مواتر جو پھینی سل سارا عالم سارا عالم ہاہ سبان اللہ ہمہ زندہ باز زندہ باز ہمہ پھر پڑھئیے بھائی مواتر ہاہ ہاہ وہی تو کہتا ہے سارا عالم کیا پاکیز جو آج تم کہہ رہے ہومی سم وہی تو کہتا ہے سارا عالم ہوا ہے سارا جہاں مواتر ہوا ہے ہوا ہے سارا جہاں مواتر جو پھینی سل علا کی خوشبو بکھیر دیں گے جو محفیلوں میں نہیں یہ حق کی سنا کی خوشبو اور بلکل آپ کے میار پہ میں محفیل اتروں گا مدینہ سے روشنی مل رہی تھی میں بھی مدینہ کی گلیوں میں ٹہل رہا تھا گمبد خزرہ کا نظارہ کر رہا تھا آب زمزم پی رہا تھا یہ تصور یہ خیال یہ پاکیزگی ایک مومن کی علامت ہے اس علامت کو شائری بننے کا نام مسم گپال پوری تھا انہوں نے بڑا پاکیزہ ماحول بنایا بڑا معتبر ماحول بنایا اور اس ماحول کو منور کیا میرا دل نہیں چاہتا ہے کہ میں غزل کا سلسلہ شروع کروں اس لئے کہ غزل کا رشتہ بہت فرستی سے ہے لیکن نات پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ جنت سے لے کے ذنب تک کا رشتہ ہے اس رشتے کو جتنی تقویت مل سکتی ہے اتنہ ہمارے آپ کے لئے فائدہ مند ہے ہماری زندگی کے لئے فائدہ مند ہے آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے لیکن ہمارا جتنا بھی وقت سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جائے آج کی رات خیر و برکت کی رات ہو جائے گی میں جناب دل خیر آبادی سے گزارش کر رہا ہوں جو نوجوان کو دلوں کی دھڑکن کا شاعر سمجھا جاتا ہے سارے ہندوستان میں جہاں کہیں مشاعروں میں سامعین میں زندگی پیدا کرنے کا ہونر جاننے والا شاعر جناب دل خیر آبادی سے گزارش کر رہا ہوں تیس موتبر اور باورکت اور انور جیسے محفل کو اضافہ کرنے کے تشریف لائیں اور سارے دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نظرانِ عقیدت پیش کریں استقبال کیجئے تعلیوں کے گوز میں جناب دل خیر آبادی کا اسلام علیکم حضرین اس وقت نظامت آپ فرمائیں گے نازم غائب ہیں نہیں نہیں میں آپ کی شکایت نہیں کر رہا ہوں وہ تو دیکھ رہے ہیں جے جے بہت سے ذمہ داری تو سب کی ہے آئیے حضرات مجھے حکم ملا جناب میرم گوپال پوری صاحب کے بعد ناتے پاک پڑھنے کا مجھے بھی تو ناتے پاک کے چند شیر پیش کرتا ہوں میں اپنے بھائی گڑڈو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ پھر مجھے اس مشاعرے میں مجھے مدعو کیا بلائیا آپ سے پھر دعا کا تعلیب ہوں اور مطلع میں حاضر کرتا ہوں ابھی تو صدر نہیں ہے کہ میں صدر سے اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اور جو ماحول میسم گوپال پوری صاحب نے بنا کے گیا ہے بنا کے یہاں پہ گئے ہیں وہی ماحول میں چاہوں گا میرے بڑے بھائی ہیں میسم صاحب مطلع آپ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں ملاحظہ فرمائے عقیدت شہر مقا سے مدینہ سے محبت ہے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے مگر آپ کو اگر اچھا لگے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا اس سے نبے نیکیاں بڑھ جائیں گی پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے عقیدت شہر مقا سے مدینہ سے محبت ہے عقیدت شہر مقا سے مدینہ سے محبت ہے مدینہ سے محبت ہے وہی مرنے کی حسرت ہے وہی مرنے کی حسرت ہے عقیدت شہر مقا سے مدینہ سے محبت ہے شہر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ستم سہتے رہے پھر بھی 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 یہی کہتے رہے ستم سہتے رہے زمانت ہے اور ناتے پھر بھی آپ کی پاکیزہ سمات کے حوالے کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ سلاتی نے جہاں سمات سمات فرمائیں کہ ہنگام آزمی صاحب آگے ہیں سلاتی نے جہاں کے جھکتے ہیں سر جس کی چوکھٹ پر سلاتی نے جہاں کے جھکتے ہیں سر جس کی چوکھٹ پر اسی کا چیمکہ والے کی ٹھوکر میں حکومت ہے اسی کا چیمکہ والے کی ٹھوکر میں حکومت ہے وہیں کی نیکی خواہش ہے وہیں مرنے کی حسرت ہے جناب بھٹو آج کے اس مشاعرے کے کنوینر تشریف لارہے ہیں تعلیوں کے گوج میں ان کے استعمال کیجئے نہ تو یہ شاعر ہیں بلکہ ایک سخن فہم اور اردو شورہ کے بہت قدردان شخصیت ایسے ہی شخصیت اگر سارے دنیا میں پائدہ ہو جائیں تو ہندوستان میں اردو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہے گی استقبال کی جانب بھٹو صاحب کا بے شک مبارک بات کے مستحق ہے اور میں مکہ کنوینر مشاعرہ کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے نبی کا امتی ہو دل مجھے ہے فخر نبیوں کے نبی کا امتی ہو دل میرے آقا کی امت امتوں میں فخر امت ہے میرے آقا کی امت امتوں میں فخر امت ہے وہیں جینے کی خواہش ہے وہیں مرنے کی حسرت ہے میرا ایمان نہیں بلکہ ہر سننے والے کا ایمان روشن ہو گیا میں بھی سوچتا رہا کہ تجھے سلام تیرے خاندان پر بھی سلام تجھے سلام تیرے خاندان پر بھی سلام جو تیرا ذکر کرے وہ زبان پر بھی سلام تمہارے سہن میں بچپن رسول کا گزرا حلیمہ دائی تمہارے مکان پر بھی سلام آئیے سلام بھیجتے ہیں اور ان دونوں شورہ کو دعاوں سے نوازتے ہیں کہ ساری دنیا میں جب تک یہ زیادہ رہیں اسی طرح سے آقا نامدار تاجدار مدینہ کی صفت اور خوبیوں کو بیان کرتے رہیں تاکہ ہماری عظمت میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے شیر ہے کہ جب بھی انسان کسی راستے پر نکلتا ہے تو اس کو ایک خیال آتا ہے کہ میں کافر ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر میں کافر ہوں مگر ایمان رکھتا ہوں محمد پر کوئی انداز دیکھیں میری کافر دائی کا حقیقت حقیقت ہے جھوٹ جھوٹ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کا فیصلہ ہمیں آپ کو کرنا پڑے جنب مشٹر رزوان صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ پر تشریف لائیں اسی وقت ابتدہ ہے اگر وہ آ جائیں گے تو رونق بہار آنے کا امکان بڑھ جائے گا جنب مشٹر رزوان صاحب تالیوں کے گوج میں ان کا استقبل کیجئے بھٹو صاحب گزارش کر رہے ہیں اور مصروف انساری صاحب ڈائز پر تشریف لائیں جنب ڈاکٹر نیاز آزمی صاحب ڈائز پر تشریف لائیں عرشت صاحب چنو ڈائز پر تشریف لائیں شبیر بھائی ڈائز پر تشریف لائیں یہ تمام لوگوں کے لئے جنب پرویز خان صاحب ڈائز پر تشریف لائیں ایک بار آپ تالیوں کے گوج میں ان اردو کے خادم کا استقبال کر دیجئے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اردو کو ختم نہیں کر سکتی ہے یہ تمام لوگ ڈائز پر تشریف لائیں ان کا شکریہ کرم مہربانی ڈائز کی رونق ڈائز پر بیٹھے بیٹھ کر یہ جو سرپرستی کریں گے اس سے مشاعرہ تاریخ ساز ہو جائے گا کنویرن مشاعرہ بھٹو بھائی یقیناً مائیک پر بولنے کے عادی نہیں ہیں کسی شاعر کسی شاعرہ سے گفتگو کرنے کے عادی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل میں ایک جذبہ رہتا ہے میں نے ریاض میں دیکھا میں نے جدہ میں دیکھا میں نے دمام میں دیکھا کہ ایک مشتیہ پیسہ دے 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 تھے اب مشاعرہ سجدہ تھا ہندوستان کے بڑے بڑے شورہ اکرام وہاں تشریف لاتے تھے اور بلکل مشاعرہ پڑھ کے اردو کا جھنڈا لہرہ کے بھٹو بھائی کا شکریہ دا کر کے پھر ہندوستان واپس آ جاتے تھے اس شخصیت کا نام بھٹو آزمی ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کچھ لمحے بولنا چاہیں بلکل وہ شرما رہے ہیں دیکھئے کسی نے کہا ہے کہ اگر نیکی کرو بائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے آج ہندوستان میں اگر کوئی کنوینر ہے تو یہ بھٹو صاحب ہیں ورنہ بولنے کا شوق بڑے بڑے لوگوں کو ہے یہ قسم خدا کے بلکل بولنا نہیں چاہتے اور پردے میں رہنا چاہتے ہیں سماج کا سوا کرنا چاہتے ہیں سماج کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا ساتھ دیجئے آئیے میں آپ کو غزل کے ماحول میں لارہا ہوں شائری کے ماحول میں لارہا ہوں وہ غزل جو صدیوں سے ہماری تہذیب کی آبیاری کر رہی ہے وہ غزل جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بے خبری سے با خبری کا سفر کیسے تیئے کیا جاتا ہے وہ غزل جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ تاج محل خوبصورت نہیں ہے شاہ جہاں عظیم نہیں ہے بلکہ انہوں نے تاج محل کو بنایا ہے ان کے ہاتھ بڑے عظیم ہیں میں اس شائروں میں جا رہا ہوں جنابے ہاں اس شائر کے لئے ایک دو نہیں کروڑوں لوگ تائید کر رہے ہیں دراصل ہوتا یہ ہے کہ شائر جو سوچتا ہے وہ آپ کی دل کی بات سوچتا ہے آپ جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں جس گفتگو کو جس بات کو آپ ترتیب دینا چاہتے ہیں آپ ترتیب نہیں دے پاتے لیکن شائر اسی بات کو ترتیب دیا کرتا ہے کہ ساتھ رہتے ہیں مگر ایک نہیں ہو سکتے ساتھ رہتے ہیں مگر ایک نہیں ہو سکتے کتنے مجھور ہیں ہم دونوں کناروں کی طرح یہ خیالات یہ بلندی یہ پاکیزگی یہ تخیل اگر سارے ہندوستان میں چند لوگوں کے پاس ہے تو اس میں صرف ایک نام مسم گپالپوری کا ہے جو سفیہ اول کا شائر ہے جو ساری دنیا میں بہت مقبول اور مشہور ہے بڑی مشکل سے یہاں وہ تشریف لائے میری باتوں کو انہوں نے رکھی اس کے لئے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نات پاک سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس محفل کو بابرکت بنا دیئے اسی طرح سے غزل کے ماحول کو غزل کا ماحول دے دیں بڑی مہربانی ہوگی بڑا کرم ہوگا بڑا احسان ہوگا جناب مسم گپالپوری کا ہم تمام سامین پر شورہ اکرام پر بھی کچھ دیر پہلے نات پاک کے لئے حکم ہوا تھا اور غزل کے لئے بہرحال ہم تو اسی کام کے لئے بلائے گئے ہیں جب آواز دے دی جائے گی جی 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 حاضر ہونا پڑے گا بہرحال ناظرمہ مشارہ نے باقی تمام شورہ سے یہ کہا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ آپ مگر سب نے کہا بھائی میسم بھائی میں نے کہا نہیں یہ آپ کے محضبت ہے آپ نیکیوں میں بھی برچر کے حصہ لیتے ہیں اور برائیوں میں بھی لیتے ہیں اب میرے بھائی اب یہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ ہی سیکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اب چھوڑے بھائی کو تو نقش قدم پہ چلنا ہی ہے میں یہاں سے مطلع حاضر کرتا ہوں دوستو جس کلام کے لئے جس غزل کے لئے حکم ہوا ہے مجھے سب سے پہلے نوجوانوں نے اور جن لوگوں نے کچھٹوں کے ذریعے سنا ہے اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ بھائی میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے غزل آپ یہی تو میں حاضر کرتا ہوں مطلع ملازہ فرمائے پوری توجہ چاہتا ہوں مطلع میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سنیے گا مجھے بغور دیکھئے گا آپ کی مرضی چاہے جیدھر مجھے اس میں کوئی ہاں سمجھ گئے کیا میں جھوٹی اگر سچ ہوگا تو میرا ساتھ دیجئے گا میں جھوٹی اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا میں جھوٹ اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا میں جھوٹی اگر بولوں یہ سند دے رہے تھے مجھے سند نہیں ہے یہ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ میساں گوپالپوری پیشے سے سولیسٹر ہے ہائی کوٹ الہباد اتر پر دیشتر ہے فریکٹس کرتا ہے اور میں پوری امانداری اور وفاداری سے اس وقت اس مائک پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کہہ رہا ہوں جو کچھ پہوں گا سچ کہوں گا اگر یہ لگے کہ سچ ہے تو مجھے پورے پنڈال کی پورے اس حال میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک شخص کی تائی چاہیے میں جھوٹی اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا میں جھوٹی اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا بھائی مجھے بول لے دے ہاں ہاں بلکل بول رہا ہوں میں جھوٹی اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا سولی پہ چڑھا دینا فطرت ہے حسینوں کی فطرت ہے فطرت ہے حسینوں کی دل سولی پہ چڑھا دینا مجھوٹی اگر بولوں سولی پہ چڑھا دینا سولی پہ چڑھا دینا دینا فطرت ہے حسینوں کی دل کے دہا دینا مجھوٹی اگر بولوں رہت ہے حسینوں کی دل کے دہا دینا کیا کہنے میں حاضر کرتا ہوں ملعظہ فرمائے سمجھے چاہتا ہوں پروانے کو شمائے امی وفا کیا ہو پروانے کو شمائے امی وفا کیا ہو پروانے کو شمائے امی وفا کیا ہو کام فقط الکار جل کے جلا دے ارے بہت بہت اچھے بھائی ایک شئر حضر کرتا ہوں جہاں جہاں حضرات ہیں ملعظہ فرمائے اب جہاں جہاں سے مطلب بہت اوپر بھی دیکھنا پڑتا ہے اور بہت اوپر تک کچھ تو کی سمجھے میں نہیں آتا کہ کہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مناعت میں سنبھائی احباب احباب آپ کے لئے آمادہ ہیں تو حاضر کرتا ہوں شیر احباب جنازہ جب لے کر میرا نکلیں گے احباب جنازہ جب لے کر میرا نکلیں گے احباب احباب جنازہ جب لے کر میرا نکلیں گے تو ماں کے جنازہ پر دو پھول چاہتے ہیں وا 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 تو ماں کے جنازے پر دو پھول چاہتے ہیں کہنے میں سنبھائی وا 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 کیا آسان زبان کے شاعر جنازہ دل لے کے داغان دینا بہتا فرما شیر گر میری گر میری محبت میں ایک ذرہ کمی پاؤ 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 ایک ذرہ کمی پاؤ حق دیتا ہوں میں تم کو جو چاہے سزا دینا واہ 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 حق دیتا ہوں میں تم کو کیا سچائی ہے جو چاہے سزا دینا فطرت ہے حسینوں کی دل لے کے داغا دینا میں جھوٹے اگر بولوں واہ 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 خلی پہ چڑھا دینا میں جھوٹے اگر بولوں